ان پلاکھوں کروڑوں سلام ان پلاکھوں کروڑوں سلام السلام علیکم آئی از رات بہت مناسب ہوگا جس غزل کا میں نے انتخاب کیا ہے اس غزل کی ردی کو پیڑ انشاءاللہ مزاد کی ردی اس لئے میں نے اس غزل کا انتخاب کیا ہے اس وقت ہمیں پیڑوں کے پاس ہوں کافی پیڑ میرے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہے ہیں سوچا کی کہ ان اس لئے گزل کو پیش کروں مطلع پیش کر رہا ہوں اس کی نظر میں ہن بے وقت کیا جامن کیا آمک پیڑ اس کی نظر میں ہے بے وقت کیا جامن کیا آمک پیڑ اس کی نظر میں ہے بے وقت کیا جامن کیا آمک پیڑ جس کے آگنے میں اگتے ہیں کشمش اور باہ دام کے پیڑ جس کے آگنے میں اگتے ہیں کشمش اور باہ دام کے پیڑ ایک نائے کے دن اہلِ باطل اپنے موں کی کھائیں گے ایک نائے کے دن اہلِ باطل اپنے موں کی کھائیں گے کفر کے آرے کفر کے آرے کفر کے آرے کٹ نہ پائیں گے ہرگز اس علام کے پیر اس کی نظر میں ہیں بے وقت اتے اپنے مارے باپ کو خود پرے بوجھ سمجھینے والو ذرار اپنے مارے باپ کو خود پرے بوجھ سمجھینے والو ذرار ایک یتیم کے دل سے پوچھو ہے یہ کتنے کام کے پیر ایک یتیم کے دل سے پوچھو ہے یہ کتنے کام کے پیر ایک مدد تک دل کی زمین پر مہنت کرنی پڑتی ہے ایک مدد تک دل کی زمین پر ہے مہنت کرنی پڑتی ہے ایک مدد تک دل کی زمین پر مہنت کرنی پڑتی ہے تب جا کرے باراور ہوتے ہے کشف و الہام کے پیر تب جا کرے باراور ہوتے ہے کشف و الہام کے پیر وہ کیا جانے خوشیوں کے پھل کی لہزت کی لہزت ہوتی ہے وہ کیا جانے وہ کیا جانے خوشیوں کے پھل کی لہزت کی لہزت کیا ہوتی ہے وہ کیا جانے خوشیوں کے پھل جس کے حصے میں آئے ہیں صرف غم آلام کے پھر جس کے حصے میں آئے ہیں صرف غم آلام کے پھر اور آپ کی شاہوں پر ہندر دی کہ پھلے آئیں نہ ممکن آپ کی شاہوں آپ کی شاہوں پر ہندر دی کے پھل آئیں نہ ممکن آپ کی شاہوں پر ہندر دی کھل آپ کی شاہوں پر ہندر دی ожاید آپ کی شاہوں آپ کی شاہوں آپ کی شاہوں خالی نام کے پیر آپ ہیں خود غرے آپ ہیں خود غرے زی کے مارے آپ ہیں خالی نام کے پیر کہ دھیرے دھیرے روح زمی سے اٹھتے گئے سب اچھے لوگ دھیرے دھیرے روح زمی سے اٹھتے گئے سب اچھے لوگ دھیرے دھیرے روح زمی سے اٹھتے گئے سب اچھے لوگ رفتہ رفتہ کاٹ دیئے ہیں موتن سارے کام کے پیر رفتہ رفتہ کاٹ دیئے ہیں موتن سارے کام کے پیر جانے کتنی ہی نسلوں نے خون جگر سے سیچا ہے جانے کتنی ہی نسلوں نے خون جگر سے سیچا ہے جانے کتنی ہی نسلوں نے خون جگر سے سیچا ہے ایسے ہی تھوڑی بارا راورے ہو گئے ہیں اس لام کے پیر ایسے ہی تھوڑی بارا راورے ہو گئے ہیں اس لام کے پیر اور اس غزل کا آخری شیف مختلے کی شکل میں پھچ کر رہو سمار کہ اب وہ میں سر پہلے جیسی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کہاں اب وہ میں سر پہلے جیسی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کہاں اب وہ میں سر پہلے جیسی تھنڈی چھاؤں کہاں ہیر سو ہوسے کی دھوپ میں تابشے سکھ گئے آرام کے پیر ہیر سو ہوسے کی دھوپ میں تابشے سکھ گئے آرام کے پیر اس کی نظر میں ہیں بے وقت رہتے کیا جامن کیا آرام کے پیر جس کے آگنے میں اُدھتے ہیں کشمش اور بادام سے پیر جس کے آرام کے 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 پیر